اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و غارب و صلیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علیم و سیدن انبیاء و مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المغبر الغیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے درود و سلام بھیجے آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہدہ اکرام جنت کے دروازوں پر نہر بارک پر سبس قبے میں ہیں اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہنچتا ہے بات ناظرین اکرام جب شہدہ اکرام کی ہوئی تو آئیے ذرا ان شہدہ کی بات کرتے ہیں جو شہدہ کے تاج کے خوبصورت سے نگینے ہیں خوبصورت سے ہی رہے ہیں یقیناً ناظرین رہتی دنیا تک ان کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا اور رہتی دنیا تک وہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے آئیے آج ایک بار پھر میری مراج شہیدان اہد سے ہے ان شہیدان اہد میں سے دو ایسی ہستیوں کا ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں بلکہ یوں کہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں اپنے نام شامل کرواتے ہیں انشاءاللہ جن کے عشق و قربانی کی داستان ناظرین انتہائی نرالی ہے کمال بات یہ ہے کہ دونوں ہی ہستیوں ناظرین السابقون الاولون کی حسین کہکشا کے خوبصورت سے ستارے ہیں ایک ہستی جنہیں دنیا سر جھکا کر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارتی ہے اور دوسری ہستی جن کو سر جھکا کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے ویسے تو ناظرین ہر صحابی کی شان بڑی نرالی ہے ہر صحابی کی شان نرالی ہے کیونکہ صحابی میرے سرکار علیہ السلام کے صحابی ان سے بہتر صحابی کوئی نہیں ان سے بہتر ساتھی کوئی نہیں ہو سکتے لیکن ناظرین جن کو ظاہر ہے میں یہ ارس کروں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اب ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں اور کیا کلام کریں بس اللہ نے ان کو رفتح عطا کی ہیں ہمارا کام ہے سر جھکا کر ان کی تعظیم کرنا ان کی تقریم کرنا اور یاد رکھیں ناظرین یہ تعظیم اور تقریم اور یہ محبت اور یہ عشق جو صحابہ سے ہم کرتے ہیں دراصل میرا ایمان ہے انشاءاللہ کل بروز مشر ہمارے لیے یہ شفاعت کا سبب ضرور بنے گا معاملہ یہ ناظرین جو سند لے چکے ہو ظاہر ہے رضاعت کی کہ جی اللہ کی رضاعت بھی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے رضاعت بھی ملی ہوئی ہے جو کائنات کے چاند سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ستارے ہیں انہی ستاروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی پیاروں میں السابقون الاولون کے اعزاز کو تھامے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوتہ زن عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا منشور بنا کر فدایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ دل میں سموئے ہوئے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لٹانے کا عہد کیے ہوئے فقر و فاقہ کی دستار ماندے ہوئے غیرت و حمیت کی چادر کو اڑے ہوئے اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ مزد نبوی کی تعمیر میں خدمت کا شرف اپنے سر پر سجائے ہوئے اس رفت و بلندی پر نظر آتے ہیں جہاں عدب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خوشبختی صرف آپی کا خاصہ بن کر آپی کو عطا ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اثر میں بہنے والا نور آپ کے خون مبارک کا حصہ بن گیا آپ کے جسم مبارک کا حصہ بن گیا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین بڑے ہی غیرتمند اور انتہائی مستغنی المزاج تھے کہ کسی کے سامنے دست سوال پھیلانا ان کے لیے آر کا باعث بنتا تھا ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ اور یہ دیکھیں یہ شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا یہ وصف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ میں منتقل ہوا کہ ایک مرتبہ تین دن تک آپ بھوکے رہے لیکن کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جس کسی کو افیف المسالمہ شخص یعنی جس شخص کی پارسائی نے اسے سوال نہ کرنے دیا ہو کو دیکھنا ہو تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ پاک ہستی ہیں جو والد گرامی ہیں ان ہستی کے جو مجاہد اسلام اور مفتی مدینہ یعنی حضرت سعید بن مالک بن سنان المعروف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل مرتبہ صحابیہ ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا نصرت ملی بے انتہا پیار ملا جنہیں جبال علم کہا جاتا ہے جنہوں نے اہد نبوت کے بارہ غزوات اور کئی جنگوں اور سرائیوں میں شرکت کر کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ایسا پینا کہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک ناظرین یہ چونکہ پلان حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے محبت کو کیا تھا تو یہ محبت ناظرین منتقل ہوتے ہوتے جب ان کی اولادوں میں منتقل ہوئی تو ایسی منتقل ہوئی کہ کہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان پیتی اولادیں نظر آتی ہیں تو کہیں اہلِ بیتِ اتھار پر اپنا سب کچھ قربان کرتی نظر آتی ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدانِ عہد میں ایک ایسی یعنیوں کہ یہ شہیدانِ عہد کی جو خوبصورت سی کہکشہ ہیں اس کا ایک خوبصورت سے چمکتا و ستارہ جی الحمدللہ آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں ایسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے ان حسنیوں کے ساتھ دیکھئے حضرت مالک بن سنان خدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو شجرہ نصب ہے مالک بن سنان بن عبید بن سعبلہ بن العبجر خدرہ بن عوف بن حارس بن خضرج یہ آپ کا شجرہ نصب ہے اور خضرج قبیلہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو عوس اور خضرج یہ دو قبیلے بہت معروف قبیلے تھے اور بڑے قبیلے تھے اور انہی میں سے ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کے والد سنان شہید کے لقب سے مشہور تھے معروف تھے اور وہ مدینہ منورہ کے رئیس تھے اور مدینہ منورہ کے قریب ایک کمہ تھا آپ اس کے مالک تھے اور ایک کلہ تھا اس پورے کلے کے آپ مالک تھے کلہ اجرد کے یعنی اس کا مطلب یہ جدی پشتی آپ پیسے رکھتے تھے یعنی خاندانی اعتبار سے ایک بڑے نام والے سی حق اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آگئے تو پھر سارا تعارف اور سارا نام آقا علیہ السلام کی نسبت سے جڑ گیا سبحان اللہ اور آپ نے اسلام قبول کیا تھا آقا علیہ السلام کو دیکھے بغیر یعنی آپ مدینہ میں تھے اور آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے اللہ اکبر اور آپ نے سن کر اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر تو کیا شرح ہوگی؟ اور شرف سہابیت آپ کو تب حاصل ہوا جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کی زوجہ حضرت انیسہ بن حارسہ وہ بھی ایمان لائیں آپ کے ساتھ انہوں نے بھی جیسے انہوں نے لبیک کہا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا اور یہ مثالیں بھی بڑی عجیب ہیں کہ وہ جو جیون ساتھی تھے انہوں نے بھی ایمان میں بھی اسی رشتے کو آگے برقرار رکھا اور آپ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کو پھر شرف سہابیت ملا تو میں اس بات کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ہے وہ کہ جنہوں نے ایک نظر دیکھا اور گرویدہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا مگر یہ کہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا صرف سنا اور سن کر آقا علیہ السلام کے گرویدہ ہوئے پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے یہ ایک بات پھر شرف رکھے ایک کلام فرمائے ذرا صاحب کہ یہ صحابیت کا کیسا شرف ہے اور یہ عشق اور محبت کا کیسا شرف ہے کہ دیکھا نہیں ہے اس سے پیغام پہنچا ہے لیکن اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو نصار کرنے کو تیار ہو گئے مجھے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روایت یاد آگئی یا اللہ میرے مجھے احبت سے ملا دے میرے احبت سے مصرکار علیہ السلام دعا فرمارے احبت تو ہمیں تم تو صحابہ ہو وہ آئیں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ابن دے کے سب کچھ نصار کریں گے اور آقا علیہ السلام نے آخر امت میں آنے والے ان محبت کرنے والوں کو آقا علیہ السلام نے بڑی یعنی نہایت شفقت و رحمت سے بیان فرمائے اللہ 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 کہ بھی وہ ہوں گے اور وہ آجب والی ایمان ہوں گے ان کے ایمان پر تعجب ہے اور انہوں نے وہ ایمان لائیں گے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا وہ جانیں قربان کریں گے اور دیکھا نہیں ہوگا تو ان کو یہ دونوں عزاز حاصل ہوئے کہ بن دیکھے ایمان لائے اور پھر دیکھا اور آقا علیہ السلام کی شرفیں صحبت میں آگئے اور میں اس بات کو ایک اور انگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ دیکھی حضرت مالک بن سنان خدری انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے آپ نے ذکر فرمایا مسجد نبی کی تعمیر میں آپ گارہ مٹی سب کچھ اٹھانے میں مزدوروں جیسا کام کیا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ شریک کیا تو آپ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے لیکن اہد میں شریک ہوئے پھر شہادت کا شرف بھی پایا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے آپ والد ہیں تو آپ کو میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عوث اور خزرہ جو دو قبیلے تھے تو شرف سہابیت ملا اس سے پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گئے پہلے باہم دست و گریبان تھے دشمنی تھی سالہ سال تک دشمنیاں جنگیں چلتی تھیں اور قرآن نے بیان کیا کہ کہ اس نعمت کو تو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں اور اللہ نے ایک نعمت کو تمہارے درمیان بھیجا اور تمہیں بہمشیر و شکر فرما دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے عوث و خزرج اور دیگر تمام قبائل کے درمیان وہ پرانی اسویتیں نفرتیں ختم ہوئیں محبتیں ہوئیں اور آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی صحبت سے اور اپنی تربیت سے ذاتی خسائل میں اور اجتماعی خسائل کے اندر اتنا ممتاز اور منفرد بنا دیا تھا کہ یہی تو شان ہے صحابہ کی کہ یوں تو امت کے صلحہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں امت کے اندر عبدال بھی ہیں غوث بھی ہیں کتب بھی ہیں مگر کوئی صحابی کے درجے کو نہیں پاسکتا اور صحابی کو بھی یہ رتبہ نہ نماز نے دیا نہ روزے نے دیا نہ تقویٰ نے دیا اگرچہ وہ باقی ساری امت سے عمل میں سب سے بلند تھے لیکن اس کے باوجود ان کا نکتہ امتیاز جو ہے وہ عمل نہیں ہیں وہ صحبت مصطفیٰں کو پاہ یعنی وہی بات ہے صحبت ایسی ملی یعنی یہ صحبت ایسی ملی کہ اگر اہد پہاڑ جو ہے وہ سونا کا بن جائے اور ہم اسے خیرات کر اللہ کی راہ میں تو ایک صحابی کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا بات آگے بلاتے ہیں مصطفی صاحب ایک تو بنیادی بات یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ ظاہر ہے اتنا بڑا مقام اتنا بڑا رتبہ اور پھر اتنا بڑا نام پھر وہی بات ہے کہ یہ اگر انڈیویجول کپیسٹی میں دیکھیں ہیں زیادہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میرے خیال ہے بات کا حق ادا نہ ہو یہ تو پورا گھرانہ سرکار علیہ السلام پر فدہ ہونے والوں کا گھرانہ ہے دوسری بات جو سرکار علیہ السلام کی شان استغناتی وہ وصف آپ کے اندر نظر آتی اس پہ ذرا کلام فرمائیے اور پھر اپنی اولاد کو بھی پیش کر دینا یعنی تیرہ برس کی عمر غزوہ عہد میں ذرا بتائیے کہ کیا عشق ہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت کو وجود بخشا جو نفوس قدسیہ پر مشتمل اللہ حوات پر اور وہ رول مارڈل اور چراغ راہ کی اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی آفاقی دعوت کو لے کر تشریف فرما ہوئے انہوں نے ایک بہترین جماعت کو قائم کر کے ایک مثال قائم فرمانی تھی جو صحابہ کی صورت میں وہ مثال قائم ہوئی اور اس کا حصہ جو بھی بنا یقیناً جو ہے وہ تقدیر بھی ان کی تقدیر پر رشت کرتے ہیں اور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں حاصل ہوا اور حضور علیہ السلام نے جو جماعت تیار فرمائی اور پھر ان کو اطراف و اکناف میں پھیلایا اور مصحب بن عمیر جو وہاں تشریف لے گئے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے جس کے نتیجے میں ان کے حصے میں یہ ایمان کی دولت آئی اور پھر شرف صحابیت بھی حاصل ہوا تو یہ کمال ایمان جو ہے اس نے انہیں اس نہش پر پہنچا دیا جس کو اللہ تعالی قرآن عظیم میں ذکر فرماتا ہے جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ کہ جی شخص کا ایمان درجہ کمال پر ہوگا اسے نہ ماضی کے کسی معاملے کا خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوگا نہ وہ مستقبل کے بارے میں وہ کنسنز ہوں گے اور نہ ہی ماضی کے بارے میں اس کو کوئی خوف اور خطرہ ہوگا وہ بالکل بے خطر اور اللہ تعالی کی ذات پاک پر کامل توقع کرنے والا ہوگا یہ جب خارج میں کسی کا عمل نظر آتا ہے تو پیچھے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان درجہ کمال پر ہے اور وہ جو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ کمال ایمان کا نتیجہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کی صورت میں ظاہر ہوگا یہی ظاہر ہوا کہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ احد کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو اس میں آپ نے اپنے تیرہ سالہ بیٹے کو پیش فرمایا حالانکہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ برس سے کم عمر کے فرد کو قبول نہیں فرما دیتا تو آپ نے انکار کر دیا لیکن حضرت مالک بن سنان نے اپنی پوری کوشش کر لی اور آخر میں جب حضور نے انکار فرمایا تو انہوں نے اس طرح حجت پیش فرمایا کوشش کر لی کہ حضور اس کے ہاتھ تو دیکھیں پورے مردوں والے مردوں والے ہاتھ ہیں اب توجہ طلب عمر یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی اللہ علیہ وسلم وَنَا دَيْنَاهُ أَنْيَا عِبْرَاہِيمَ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُقِعَا کہ ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا تو جو ان کی کیپیسٹی میں تھا وہ انہوں نے کر دکھایا پھر اللہ تعالی نے جو انعام عطا فرمایا فرمایا کہ جان بھی بچ گئی اور قربانی بھی عالی درجے میں قبولی اسی طرح سے آپ نے یہاں پر اس بات کا ثبوت پیش کیا اور جب آپ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہو تو بچے سے کس قدر جذباتی وابستگی ہوگی کیسی بات ذرا تصور میں انسان لائے اور تیرہ سالہ بچہ ہے بیٹا ہے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا اس کا مقابلہ اس کے ہم عمر کے ساتھ ہوگا عالم شباب پہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک بچہ اور دوسری بات یہ کہ جب میدان میں اگر اترے گا تو اس کا مقابلہ کس سے ہوگا پندرہ سال کے کوئی ایک دیوہیکل آدمی اس کے سامنے آ سکتا ہے اور لمحے بھر میں وہ اس کو زہر بھی کر سکتا ہے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ ہی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما یہ دنیا کی زندگی تو یہ لہو لائب ہی ہے کھیل گود ہے اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے تو وہ ایمان کامل ان کو اس پر ابھارتا تھا اسی طرح سے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف مبارک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اختیاری فقر فقر کو اختیار کیا اپنے اختیار سے اس بات کو منتخب فرمایا اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یا اللہ دعا کرتے ہیں آپ کہ مجھے ایک دن تو کھلا تاکہ میں ترہ شکر ادا کروں اور ایک دن مجھے فاقے میں مبتلا کر تاکہ میں صبر کروں اس لیے کہ انسان کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ ہے تو جب تمہیں کوئی ملے کچھ ملے تو اسوہ رسول کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرو اور جب اللہ تعالیٰ کسی تنگیم میں مبتلا کر دے تو اسوہ رسول کو دیکھتے ہوئے صبر کرو تاکہ دونوں جہتوں سے تم اللہ کی بارگاہ میں نبی کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے کامیابی کو اختیار کرو یہی چیز کہ ایک مالدار باپ کا بیٹا جو پورے قلعے کا مالک ہے اتنا مالدار اسلام کے بعد فقر و فاقہ کا بھی سامنا ہوا تو کوئی شکایت نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آخر ایک کی دل دے اور دوسری بات یہ کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ جب تکلیف میں مطلع ہوتا ہے تو شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے کہ بوقت ضرورت تم سوال کر سکتے ہو لیکن آپ کی غیرت ایمانی ایسی تھی کہ تین دن فاقہ کیا اور اس کے باوجود دست سوال دراز نہیں کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام انہیں عفیف المسالمہ کا لقب ارشاد فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ مانگ لوں اور دبایا ہو ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ روک رہا ہو کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں مانگوں گا تو کیا کہیں گے لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام کا انہیں عفیف المسالمہ کا لقب دینا استغنا کی وجہ سے ان کی قلبی حالت کے اخلاص پر کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دل میں یہ مانگنے کا خیال اور تصور ہی نہیں جائے لہٰذا توجہ طلب عمر یہی ہے کہ اسی طرح سے جب مسجد نبی کی تعمیر ہوتی تو یارہ سالہ بیٹے کو لگر آ جاتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ ہمیں دکان پر جانا ہے ہم تو کہیں گے ہمیں کام پر جانا ہے آج ہمارا دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا یہ نہیں کہتا کہ جاؤ کٹ مرو کیونکہ جہاد کا معاملہ نہیں ہے لیکن دین کو جس حد تک سیکھنے کو فرض قرار دیا کہ عقیدہ سیکھو جو عبادت تم پر لازم ہے اس کو سیکھو جو معاملہ تم کرتے ہو خرید و فروغ کا اس کو سیکھو اور گناہوں کی معرفت حاصل کرو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن وہ اپنی اولادوں کو اگر تعمیر کی ضرورت پیش آئیے تو پتھر اٹھا کر خود بھی لا رہے ہیں اور ان کا گیارہ سالہ بیٹا بھی لا رہا ہے اور جنگ اہد میں شہادت کے لیے پیش کرنا ہے تو انتہائی قدم اٹھانے کے لیے بھی اپنی اولاد کو پیش کرتے ہیں میں اس میں یہ بات یوں آگے بڑھاتے بھی ارس کروں حتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں ابھی جب یہ جملہ فرما رہے تھے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ظاہر ہے کئی صاحبی ہیں سرکار علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے مزد تعمیر کے لیے مٹی اور گارہ اٹھا رہے ہیں لگا رہے ہیں تعمیر فرما رہے ہیں یہ تو نظبت ذہن میں رہنی چاہیے لیکن اب یہ نظبت آپ کے ذہن میں رہی ہے کہ اب جو جو مزد نبوی جائے ذہن میں رکھے کہ اس کی بنیادوں میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت بھی شامل ہے یہ کتنا بڑا یعنی تاج ہے سر پر مزد نبوی یعنی ہم کوئی مزد تعمیر کروا دیں ارے اس میں نہ لگوا دیں وہ صدقہ جاری ہے رہتی دنیا تک بن جاتا ہے ہمارے لئے ہماری اولادوں کے لئے جائز کے کہ مزد نبوی جو حرم پاک ہے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا کتنی بڑی فضیلت رہتی دنیا تک ایک مقام دوسرا جو سرکار علیہ السلام سے آپ کا عشق اور آپ کی شہادت ہے ذرا وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی صلی علیہ وسلم بہت شکریہ جنید بھئی سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات ہے کہ پورا سال اس پلیٹ فارم سے ان پاکان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقید و تحسین پیش کرنے کے لئے اس طرح کا سلسلہ کیا جاتا ہے اللہ رب العرمین قبول فرمائے اور اس سلسلے میں مزید برکت عطا فرمائے حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ مصرح نوی کی جو تعمیر کا سلسلہ ہے قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا شہوہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریق اس کو بیان فرمایا گیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس ذکر کو قرآن کریم میں اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمائے تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک طریق ہے سنت ہے اور اولاد کی تربیت میں اس چیز کو بھی شامل کیا جائے کہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا جائے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ ان نفوس قرسیہ میں سے کہ جن کی شہادت کا تذکرہ اور شہادت کی اور ان کی قربانی کی جو تعریف و تحسین ہے وہ قرآن کریم میں بیان فرمائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر فخر فرمایا اور ان کی تعریف و توسیح بیان فرمائی اور اللہ معاقبال نے انہی نفوس قرسیہ سے متعلق فرمایا تھا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نے کشور گوشائی یعنی اسی جذبے سے شرشار ہو کر خود بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی اہلی حضرت انہیں سے حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حاضر ہو رہی ہیں اور پھر اپنے بیٹے حضرت ابو سعید خدری کو جنہیں واپس بیج دیا گیا کم عمری کی وجہ سے اور ایک طرف یہ کفار مکہ سے برسر پیکار ہیں دوسری طرف آپ کی اہلیہ ہیں جو مسلمان مجاہدین کی تیمارداری کر رہی ہیں اور ان کی عیادت فرما رہی ہیں ان کو پانی پیش کر رہی ہیں اس طرح کی خدمات سے یہ اور حضرت امی امی یعنی مسلمان خواتین بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں غزوہ اہد کے لیے جب تیاری کی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر آپ کے تفردات ہیں امتیازات ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جو جنگ کرنے کا جو مشورہ ہے جن صحابہ اکرام نے پیش کیا ان میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا وجہ ہے کیوں ہم باہر جا کر جنگ کریں تو عرض کیا کہ عصر اللہ دو چیزیں تو ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دی ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین فتح عطا فرما دے تو ہم مجاہد بن کر غازی بن کر اپنے گھروں میں لوٹیں گے یعنی یہاں مالِ غنیمت کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا ہے یہاں جو اللہ رب العالمین کرا میں جہاد کرنے کا جو صلح ہے اور جو غازی بننے کا جو ایک عزاز ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے نہ مالِ غنیمت نہ کشف کو شاہی بات ہی پھر عرض کیا کہ عصر اللہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں شہادت عطا فرما دی تو پھر شہید کے لئے اللہ رب العالمین نے جو عزاز اور جو کمال عطا فرمایا ہے اس کو ہم حاصل کر لے گی آپ اسی جذبے سے سرشار ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں پھر کفار مکہ کی طرف سے جنگ کا جو ایک مرحلہ آیا کفار کی طرف سے سخت عملہ کیا گیا اور اس عملے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے آپ کا جو خود مبارک تھا آپ کی رخصار مبارک میں اس کی کڑییں دھس گئی اب ایک طرف یہ جذبات سے سرشار ہو کر کفار کے مقابلے میں ہیں اور کفار سے برسر پیکار ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قیفیت میں ہیں تو بابجود اس کے کہ آپ رسک میں ہیں آپ خطرے میں ہیں آپ کی جان جا سکتی ہے ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر حضور کی طرف لپکتے ہیں اور پہل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑیاں جو دھس چکی تھی وہ اپنے دندان سے اپنے دانتوں سے اس کو نکالا اور پھر جو خون حضور کے رخصار مبارک سے نکلنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو جو نور کی ایک صورت ہے تو حضور کے اس نور مبارک کو اس خون مبارک کو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوش کر لیا یعنی حضور سے پوچھا نہیں کہ آسولہ اس کا کیا کرو ایک عشق ہے ایک جذبہ ہے اور وہ جذبہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس خون کو زمین پر گرا دیا جائے اس سے مراد یہ ہوئی درہتی دنیا تک سمجھنے والے سمجھ لیں کہ عدب مصطفیٰ یہ ہے عدب مصطفیٰ اور بے شک اور پھر حضور کا یہ بھی اس واقعے سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس خون ہے وہ ہماری طرح ناپاگ نہیں ہے وہ ہماری طرح اس کا یہ معاملہ نہیں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک معاملہ حضرت مالک بن سنان نے کیا تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوئے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لیں اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر دوزق کو آرام فرما دیا اب اس واقعے سے جب فارغ ہوئے اور اس معاملے سے جب فراغت ہوئی تو اب ایک غم و غصہ ہے کہ کفار کی یہ مجال کہ حضور کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا اس جذبے سے سرشار ہو کر پھر کفار کے مقابلے میں گئے اور لڑتے لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بدلہ لینا تھا کفار سے اللہ رب العالمین نے اس جذبے کو صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے سرح ہے اللہ اکبر و سیدنا اپو سید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریت کا تاج بھی سجائے ہوئے ہیں اپنے سر پر اور شہیدان اہد کے صف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں کیا خود صورت بار سبحان اللہ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے ایک تو پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے شرف سحابیت اور پھر ہم جن ہستیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں ہمیں سعادت مل رہی ہے وہ صحابہ میں بھی نمائیہ ترین مقامات اللہ اکبر السابقون الولون کا تاج سجائے ہوئے اور اقابر صحابہ میں آپ کا شمار اور پھر آپ کا بنو خضرچ کے قبیلے سے تعلق آپ اپنے قبیلے کے بڑے رئیس تھے جس طرح آپ نے ذکر فرمایا تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے سارے ہی صحابہ اکرام وہ نہیں تھے جو غلام تھے حضرت بلال حبشی جیسے بھی تھے جنہوں نے تکلیفیں صحیح کر بھی آقا علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی تھے حضرت سعاد بن عبی جیسے بھی تھے جو لحاظہ وہ بھی تھے جو اپنے خاندان میں سردار تھے قبیلے کے بڑے تھے مالدار بھی تھے معاشرتی طور پر بڑا نام رکھنے والے تھے اور وہ بھی تھے جو کمزور تھے مہتاج تھے لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سب کے لیے ایک ہی عزاز بن گیا کہ وہ حضور کے غلامی صحابی ہیں لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے مجھے صاحب ایک جملہ ذرا سا آنا چاہیے آپ کی طرف سے اپنی آسائشوں کو چھوڑنا مال و دولت کو چھوڑنا سٹیٹس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور آج تو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہاں تو ہمیں بہت ساری اور سہولیات بہت سارے سہارے آسرے آس پاس دائیں بائیں ملتے ہیں آپ ذرا چشم تصور میں جائیے کہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا نام لینا بھی اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا کہ اس کے اندر اپنا مال اسباب رشتے سب کچھ قربان ہوگا اور آقا علیہ السلام نے چونکہ یہ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیونکہ بیعت اقبہ میں شریک تھے اور وہاں جا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں شرف ایمان قبول کیا اور شرف سہابیت پایا تو آقا علیہ السلام سے اس وقت جب ان سہابہ کرام نے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اگر یہ حال ہے اور یہ ظلم و ستم ہے اور آپ کے لئے مشکلات ہیں مسائب ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آپ مدینہ میں تشریف لائیں تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کے جذبات سنے تو ایک سہابی نے یہ بھی ساتھ بتا دیا تھا بھی یہ ذرا سوچ کے دعوت دیں حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کر رہے ہو یہ جو تمہارا اعلان ہے یہ دنیا کے ہر سرخ و سفید کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہ کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا یہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنا اعلان جنگ تھا اور وہ آسان نہیں تھا لہٰذا غریب تھا یا کوئی مالدار تھا آقا علیہ السلام کی نسبت میں آیا تو وہ جان کی بازی لگا کے آیا وہ سعودہ کر کے آیا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر یہ سہابی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کو پھر یہ جو دوسرا شرف ملا کہ حضرت عباقر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی معاخات قائم فرمائی اور آقا علیہ السلام نے جن کو بھائی بنایا ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر انہیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے اور پھر مدینہ میں جب معاخات قائم فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہو کی معاخات ان سے قائم فرما رہے ہیں اور انہوں نے کیا لاج رکھی آقا علیہ السلام کے اس معاخات فرمانے کی کہ اپنا مال اسباب سب کچھ حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہو کے ساتھ شیئر کیا قربان کر دیا اور ان کو ترجیح دی اپنے اوپر حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہو نے بعد ازاں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے بطن مبارک سے حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہو کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی جن کو آپ نے وصال کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو فرمایا تھا کہ تمہاری یا ایک بہن ہے اس کا بھی وراست میں عیسیٰ ہوگا تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا بہن کون فرمایا وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے تو حضرت صدیق اکبر دیل اللہ تعالیٰ عنہو کے ساتھ بھی یہ نسبت آپ کو ہو گئی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ نسبت ہو گئی اور میں اگر انسار اور مہاجرین ان دو انوانات کے تحت بھی اگر ایک بات کروں آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے والے یہ جو جانسار تھے ایک طبقہ جس نے مہاجرین کا انوان پایا دوسرا طبقہ جس نے انسار کا انوان پایا مہاجرین وہ تھے جنہوں نے گھر بار چھوڑا رشتے چھوڑے مال اور اسباب چھوڑے وطن چھوڑا اور آقا علیہ السلام کی صحبت کو اور آپ کی نسبت کو ترجیح دی اور لوٹے پوٹے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آگئے کیونکہ ان کی مطا صرف آقا علیہ السلام کی ذات تھی ان کا ساز و سامان ان کی دنیا سب کچھ آقا علیہ السلام کی نسبت تھی وہ مہاجرین وہ بھی اصحاب کون الولون ہیں وہ بھی بدری صحابہ وہ بھی احد میں شہید ہونے والے اور یہ جو انسار تھے انسار کی قربانیاں یہ تھیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے میذبان بنے یہ مہاجرین صحابہ کے میذبان بنے اور انہوں نے اپنے مال اور اصباب بھی پیش کیے اور اپنی جانیں بھی پیش کیا اور بدر میں اور احد میں وہ مثالیں پیش کی کہ جو قیام محطی صاحب ایک اب اس میں خاص امتیازات میں کچھ گفتگو تو ظاہر محطی صاحب نے فرمائی جیسا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوث ہونا مواقعات کا معاملہ پر سسر ہونا اب اس میں ایک اور بات ہے خاص امتیاز آپ کا یہ بھی تو ہے نا کہ آپ انساری ہیں اور خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ میزبانیں مطلب یوں کہیے کہ جتنے بھی حوث تھے مدینہ میں ان میں آپ شامل تھے تو اس کی فضیرت بھی قرآن بیان کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ جو آپ کے صاحبزادے کا واقعہ ہے وہ بڑا کمال واقعہ ہے جو آپ کا ایک خاص امتیاز ہے کہ روح پرواز کر گئی پھر روح پلٹ کے آگئی اور اس کے بعد ایک کلام بھی ہے جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے سبب انہیں جو نام دیا مہاجر اور انسار کسی عام آدمی نے نام نہیں دیا بلکہ اللہ نے انہیں مہاجر فرمایا اور انسار بھی اللہ نے فرمایا ہم بعض اوقات کسی کا نام نواب رکھ دیتے ہیں لیکن وہ بیلڈنگ کا چوکی دار ہوتا ہے تو اس میں وہ نام تو اس کا نواب ہے لیکن وہ معنی نوابی والا پایا نہیں جا رہا لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نام عطا فرما دے تو حقیقتاً وہ وصف علل اطلاق کمال کے درجے میں اس پر صادقہ رہا ہے تو یہاں پر جب ہجرت مہاجر کہا گیا تو ہر ایک چیز کو اللہ اور رسول کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا دوئے اور جب منصار کی بات ہو رہی ہے انصار کا مطلب نصرت مدد کرنا تو انصار کی جب بات ہوئی اور انہیں انصار کا لقب اتا کیا تو اس کا مطلب ہر حد درجے بڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرنے والے تو یہ اللہ نے انہیں لقب اتا فرمایا اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف ذکر فرمایا اور بعض افراد کا یہ وصف ذکر فرمایا کہ اسلام قبول کر لیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوں یہ آسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن عزیم میں فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بھلائی اور فائدہ پہنچ جائے تو بڑے مطمئن رہیں گے اور اگر کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے چہروں کے بل پلٹ کر واپس سلے گائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ نظرات ہیں یہاں پر جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ مواخات کا تو انسار کی قربانی مہاجرین کی قربانی اپنے مقام پر قربانی تھی لیکن انسار بھی اللہ نے فرمایا تو ان کی مدد بھی ایسی ہی تھی کوئی عام قربانی نہیں تھی کہ ہر چیز میں انہوں نے نصف کر دیا کسی کو اپنے گھر سے حصہ دینا اپنی جائے دات سے حصہ دینا باہر سے لوگ آئیں پورا پورا حصہ دے دینا اور اپنا بھائی بنا دینا اور کس کے میزمان بنے ثانی اس نئی نیز ہما فی الغار یہی سوال آپ سے کہتے ہیں ایسی عظمت والی شخصیت کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میزمان بنایا یہ آپ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے یارِ غار یارِ مزار یعنی حضور علیہ السلام کا انتہائی قرب جس شخص کو حاصل ہو اس کی صحبت بھی کسرت کے ساتھ حاصل ہوئی اور پھر آپ نے اپنی بیٹی ان کو نکاہ میں دی اور ان صحابہ کرام کا مطمئے نظر فقط یہ تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ملتا ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا وَأَعْتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ اور عطا کیا تو اللہ کے لیے عطا کیا اور کسی چیز کو روک لیا تو اللہ کے لیے روک لیا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِمَانِ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا اور جہاں آپ نے ان کے بیٹے کا ذکر کیا تو یہ وہ عظمت والا شخص تھا یہ خون کی پاکیزگی اولاد میں بھی منتقل ہوئی جس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں غزوہ احط میں تیرہ برس کی عمر میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وفات کے بعد روح لوٹائی اور آپ نے چند خبر ارشاد فرمائی اور گفتگو فرمائی کہ صدی کے اکبر بھی سچے ہیں حضرت عمر بھی سچے ہیں حضرت عثمان بھی سچے ہیں اور اب دو سال کے بعد فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے اور ایک کومے کا ذکر فرمایا اور اس کومے کا ذکر یہ وہ کموہ تھا کہ جو ایک مقام پر قبہ کے مقام پر واقع تھا جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس میں اپنے دونوں قدم مبارک لڑکا کر وہاں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی بھی وہاں تشریف فرما ہوئے اور ان کو حضور نے اپنی مہر کی انگوٹھی منتقل ہوتے ہوتے حضرت عثمان کے پاس آئی تھی وہ بار بار اس کو اتارتے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وہ اس کو پھیرتے تو اچانک آپ کے ہاتھ سے وہ گر گئی بے توجہی میں اور کنوے میں چلی گئے اور پھر اس کو تلاش کیا گیا حتیٰ کہ پورا کنوہ کالی کر دیا گیا لیکن اللہ کی مشیعت اور ارادہ یہ تھا کہ اب وہ انگوٹھی نہیں ملنی ہے تو وہ نہ ملی تو یہ وہ انتیازات ہیں جو آپ کو حاصل ہوئے اور نہ صرف آپ کو حاصل ہوئے بلکہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اولاد میں بھی ملنے ہیں حضرت عزید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ صحیح ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صل و بارک و سیدنا کتاب الشفاقی جانب چلتے ہیں جمعہ کے دن کا خاص فظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارات ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر زلت کو مسلط کر دیتا ہے اور جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت کو لازم کر دیتا ہے شہید احود مالک پر کرم پیار خدا کا ہے شہید احود مالک پر کرم پیار خدا کا ہے شہید احود مالک پر کرم پیار خدا کا ہے لٹا کر جان جس نے پھر ڈالا ڈالا رخ قضا کا ہے لٹا کر جان جس نے پھر ڈالا رخ قضا کا ہے عہد میں زخم آقا کا جو چوسا تھا محبت سے عہد میں زخم آقا کا جو چوسا تھا محبت سے لہون کے لہوں میں مل گیا ماہِ حدا کا ہے لہون کے لہوں میں مل گیا ماہِ حدا کا ہے اور خدا کے دین کی خاطر لڑے وہ اس طفامت سے خدا کے دین کی خاطر لڑے وہ اس طفامت سے عہد کے ہیں شہیدوں میں یہ رتبہ خار جاتا ہے عہد کے ہیں شہیدوں میں یہ رتبہ خار جاتا ہے طاہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلیم